سلام علیکم جی صاحب زیادہ کاشپ صاحب سے ہماری ایک نشست چل رہی تھی ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لی ممکن ہے آپ کے وہ کاغذوں میں یا آپ کے سامنے وہ بریک ہفتے کی ہو لیکن ہم نے اسے ون گو میں ریکارڈ کیا تھا اور پہلے والی گفتگو کے تسلسل میں باقی گفتگو پیش خدمت ہے کاشپ صاحب سوال میرا یہ ہے واسپ صاحب پہ تین ایم فل ہوئے ہیں ایک پی ایچ ڈی ہو چکی ہے اور ماسٹرز کے کئی تھیسس لوگوں نے کی ہیں یہ ساری ریسرچ اس وقت پرنٹ ہو کے کتابی شکل میں بھی موجود ہے یہ کافی ساری موجود ہے اچھا بڑی دنیا سر ایسا سوال ہے کہ واسپ صاحب کو جاننا چاہتی ہے آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں واسپ علی واسپ تو شائر ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں واسپ علی واسپ صاحب تو مضمون نگار تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نوائی وقت سے ان کو جانا یعنی حوالے کئی لوگوں کے واسپ صاحب آج بھی ٹیچر ہیں انگلیش کے ٹیچر ہیں جو کہیں سکسٹیز میں ففٹیز سکسٹیز میں واسپ صاحب سے پڑھے اچھا یہ کتابیں واسپ صاحب کی زندگی کا ان کے کام کا فن و فکر کا مکمل ہاتھا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ملنے والے اور جو ملتے رہے وہ بھی تعرف کا ایک حصہ ہیں آپ ان سب کتابوں میں اگر آپ کی زبان سے آپ بتائیں ان کتابوں کے بارے میں اس ریسرچ کے بارے میں کہ واسپ صاحب کو زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے یہ کتابیں کتنی معامل ہیں میں تیسس کی بات کروں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سوڑا لے کے آتا ہوں ایک ہمارے محفل ہوتی تھی جمعیرات کی گھر پہ ہوا کرتی تھی اور جمعیر کی محفل کسی بھی چاہنے والے کی گھر پہ ہوا کرتی تھی تو اس محفل میں کسی نے کہا کہ واسپ کوئی کیوں نہ کوئی اپنی جماعت یا کوئی تنظیم تنظیم سازی کو نام رکھ لیا جائے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں آپ لوگوں سے بھی ملتا ہوں اور میں ان لوگوں سے بھی ملتا ہوں جن سے آپ نہیں ملتے تو میں دو طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں مجھے یاد ہے بریٹش ایمیسی کے ایک تھے سرکار کے سال کے بعد تشریف لائے میں انہیں مزار شریف کے لے گیا وہاں جا کے انہوں نے مجھ سے بہت گلہ کیا انہوں نے کہا وہاں نے واسپ کا مزار بنا دیا واسپ تو ایسے تھے ہی نہیں میں بھی بہت کیریس ہوا میں نے کہا جی واسپ کیسے تھے پھر ان کا بہت انٹلیکٹول آدمی تھے ہم اسلام باز سے آتا تھا ہم پی سی میں بیٹھتے تھے چائے پیتے تھے اور گپ شپ لگاتے تھے جیسے ہم نے بھی چائے پییا ہے تو واسپ تو ایسے تھے تو یہ جو شناخت ہے نا یہ شناخت مختلف ذہنوں میں مختلف طرح سے جاتی ہے ایک ہی کتاب کو پڑھ کے ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے واسپ کی کتاب ایک رات میں ختم کر لی دی ایک صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے تو سال ہو گیا ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں اور وہ ختم نہیں ہو رہی ہے میں پھر پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو چیز میں نے بھی کل پڑھی تھی تو یہ آج اس کا مفہوم اور کیسے ہو گیا یہ جو شعور کی سطح ہے نا جو بزرگوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں چونکہ ان کے اندر الہامیات کچھ ہوتی ہیں یہ وہ کاپی پیسٹ بوکس نہیں ہیں یہ وہ کاپی پیسٹ علم بھی نہیں ہے لہٰذا جب الہام کی جب کہیں بات آتی ہے نا جیسے غالب کہتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے خیالات زمین پر غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے کہ میں تو صرف کلم گھسر ہوں خیال تو نہیں اور سے آ رہا ہے تو اس خیال کے ساتھ جڑنے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف سطحوں پر مختلف طرح کی تعلیم لے رہے ہیں میں کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو سب سے پہلے بوک آپ کی کرن کرن سورج ریکمینڈ کرتا ہوں چھوٹے ہیں فرمودات اقوال چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور یہ وہ ٹرینڈ ہے جو مولا علی علیہ السلام سے جو چلتا آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اندر ایک مکمل مفہوم بیان کرنا پھر اس کے بعد یہ ٹرینڈ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ سرکار ویس صاحب نے بھی اس کو ایسے ہی بنایا پھر اس کے بعد جو تین کتابیں ہیں آپ کی مشہور زمانہ کتابیں دلدرہ سمندر کترہ کترہ کلزم اور ہرف ہرف حقیقت یہ تین کتابیں یہ چار کتابوں کا سیٹ جو ہے میں کسی کو بھی انیشلی کہتا ہوں کہ آپ پہلے ان کو پڑھیں اس کے بعد آپ گفتگو کو سنیں یا گفتگو پڑھیں گفتگو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے مجموعے بھی ہیں کتابوں کی شکل میں بھی ہے یا گفتگو آپ ویس صاحب کی سننا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا ایک وہ کلاس روم کے ساتھ ایک آپ کی اسوسییشن بیلڈ ہو جائے کہ اس کلاس روم میں ہوتا کیا ہے جواغرفی کلاس میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس طرح سے ویس صاحب کی کلاس میں جانے کے لیے اس محفل میں جانے کے لیے اگر آپ ان کی ذات سے تھوڑی سی آشنائی لینا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں پہلے پڑھ لیں اس کے بعد پھر آواز صاحب کی گفتگو کو بھی پڑھنا شروع کریں شاعری آپ کی اتنی وسیع ہے کیونکہ شاعری آپ کی وہ والی نہیں ہے شاعری برائے شاعری نہیں ہے شاعری برائے شاعری والی اور عورت غزل والی شاعری نہیں ہے یہ آپ کی صوفیہ والی شاعری ہے بابا بلہ شاہ والی شاعری ہے پنجابی جس طرح سے بولی گئی ہے یہ اقبال کی شاعری جس طرح سے بامانی بامفہوم اور ایک ڈائریکشن کے ساتھ ہے اس طرح سے سرکار ویس صاحب کی جو اردو کی شاعری ہے وہ ایک اپنے خیالات بتاتی ہے کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں میں خیرت قدے کا امام ہوں میں علی ولی کا غلام ہوں اسی تاجدار کی بات ہوں میرا نام واصف واصفہ میرا پیر سید مرتضہ میرا فیرد احمد مشتبہ میں صدا باہر کی بات ہوں یہ کیفیات مختلف کیفیات میں کون ہوں بادل ہوں جھوم کے گھر جاؤں ہوں کھیت پہ برسا ہوں وہ چل رہے میں نارہ مستانہ میں شوخی ارندانہ میں تشنہ کہاں جاؤں ہوں وہ پھر اور طرح کی مجذوبیت اور جنون کی باتیں جو شاعری کے درمیان ہوئی ہیں وہ پھر اور طرح یہ جیسے اللہ تعالی نے ہر ایک کو مختلف تیسٹ دی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کان ہوتے ہیں جو میوزک کو بہت پسند کرتے ہیں اور میوزک کی سنس اللہ کی طرف سنکھو کہ یہ ٹھیک وجہ رہے یا ٹھیک نہیں وجہ رہے ہے نا جی وہ مجھے نور الحسن یاد آگئی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک جنہ ایسی ریڈیو میں ایک پروگرام اور دوسرے پروگرام کے درمیان میں پندرہ منٹ کا ٹائم تھا تو آٹھ بجے چلنا سے دوسرے پروگرام تو پہلا پروگرام ختم ہو گیا انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں وہ ایک ستار والا بیٹھا اس کو کہتے ہیں تھوڑے ستار بجا رہے تو اس نے ستار بجانا شروع کیا تو وہاں سے ایک استاد جو جانتا تھا ہوتی کہہ موسیقی انہوں نے کہے اے کی بجا رہے ہیں انہوں نے کہے جناب اٹھ بجا رہے ہیں اٹھ بجان کی جگلہ پروگرام تو وہ کان اور سننے والی بسار جو ہے سماعت اور پھر اس طرح سے شاعری والے شوق اور ہر ایک کو شیر حضم نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک شیر پڑھ کے کئی دن جھومتے ہیں جھومتے ہیں میں نے اپنے دادا حضور کو دیکھا کہ وہ سرکار کا شیر ٹانگے میں جا رہے ہیں اور وہ سرکار کا شیر پڑھ رہے ہیں اور رکت ہوئی ہوئی ہے اور وہ روئی جا رہے ہیں کیا بات ہے کتے بھی کوئی ہیں انسان حاضر سے غیب میں چلا جاتا ہے جب شاعری کی دنیا میں جاتا ہے زندگی آپ نے فرمایا نا کہ زندگی نصر سے نکل کے نظم میں داخل ہو جاتا ہے بہا 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 خوبصور جملہ ہے نصر سے نکل کے نظم میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک سمیٹری ہوتی ہے تو یہ کتابیں جو ہیں یہ صرف کتابیں نہیں ہیں ایک فیض کا سلسلہ ہے اور بہت سارے شعبوں کے لیے شعورہ کے لیے ہے موسیقی کے لیے ہے عدب کے لیے ہے روحانیت کے لیے ہے عرفان کے لیے ہے سائیکالوجی کے لیے ہے ڈپریشن کے معاملات کئی طرح کی اس کی اندر جو ٹاپک ہے وہ کور کیے گئے مجھے یاد ہے سرکار نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں آج تک تقریباً کوئی ساڑھے چھے ہزار سے زائد سوالوں کے جواب دے چکا ہوں یعنی کہ ایک انسانی زندگی کو سوال مجھے اگر کوئی سوال زندگی سے ہو کتنے ہوں گے تو ساڑھے چھے ہزار انسانی زندگی کے سوال کتنے زندگیاں کور ہوئی ہوں گی تو وہ یہ انسانی زندگی کو اگر آپ نے نصر سے نظم میں لے کے آنا ہے منظم کرنا ہے تو یہ کتابیں ہیں اور ان کتابوں سے ڈائریکٹ ہیسٹی کے ساتھ پر ایک تعلق یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کتاب اینڈ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کے ساتھ نسبت ہونا بہت ضروری ہے دل کو ٹھیک صحیح قرآن پڑھا جائے اور عشق نبی نہ ہو کیا سمجھانا جائے اعتماد قرآن کہاں سے آئے گا یہ تو ساری محبت کی گیم ہے ہی ادھر صحیح کاشب صاحب میں سوال یہ بھی پھر کہہ لیجئے کہ یہ وہ سوال ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم سوچتے رہتے ہیں بسکس کرتے ہیں یا فیس کرتے ہیں اچھا میرا لکھنے پڑھنے سے کیونکہ پرانا شغف ہے اور بڑی خوش نصیبی کے زمانے طالب علمی میں واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کر دیا ایک بڑا تضاد ہم نے اس سماج میں بلکہ کئی سماجوں میں کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے اچھا لکھنے والا اچھا بولنے والا ان کو ملنے جانا ہونا تو بعض لوگ نصیت کرتے ہیں اس کو نہ ملو اس کو پڑھ دو اس کو سن لو اس کو ملو نا کیونکہ جب تم ملو گے تو ممکن ہے کہ تمہارا وہ جو ایکسپریشن بنا ہویا ہے امپریشن بنا ہویا ہے تباہ ہو جائے اچھا واسف صاحب کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک بیلنس ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے ایسے کئی لوگوں کے واقعات میں بھی کانوں سے سنتا رہا آپ کی زندگی میں کئی ایسے لوگ آئے ہوں گے جو واسف صاحب کے کلام سے متعارف ہوئے اور واسف صاحب تک پہنچے اور جب پہنچے پھر وہیں کیوں ہو کے رہے گئے میں آپ کو کئی ایسی لوگ بتا سکتا ہوں جو واسف صاحب کے ساتھ منسلک ہیں اور کلام کتاب ان تک شاید پہنچے بھی نہیں اچھا صحیح میں آپ کو دوسرے ہنگل بھی بتا رہا ہوں آپ تو کہہ رہے ہیں کتاب سے ذات میں کہہ رہا ہوں کئی لوگ ذات تک ہی اتنا رہے کہ انہوں نے کتاب تک گئے ہی نہیں وہ یہ بھی ایک نسبت تھی اب جو جیسے وہ دودھ دینے والا عزیز ہمارے پاس اس نے شاید واسف صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی تھی واسف صاحب سے فیض زیفتا ہوا دودھ دینے والا تو اس طرح سے وہ چھوٹا دکاندار تھا آپ نے اس کو دکانہ گھڑی کر کے دی کہ چل تو جنرل سٹور بنا لے تو شروع کر دے کام کئی ایسے لوگ اب وہ ایک صاحب تھے بڑے سلیم چودری صاحب اللہ اگر ایک رحمت کریں ان کے کوارٹر تھا یہاں پہ چوبورٹی کوارٹر تو وہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے لوٹ ہوتا ہے اور اکثر پھر اس کے بعد بچوں میں کوئی سرکاری ہو تو اس کو الارٹ ہو جاتا ہے تو وہ ان کی بیٹی کے نام پر ٹرانسفر ابھی ہونا تھا ان کی لیمٹ ختم ہو گئی تو درمیان میں یہ بڑے آپ کو بتا رہا ہوں جو سرکاری لوگ ہیں وہ انہیں نظر رکھی ہو دیکھ کھڑا خالی ہو رہے ہیں جنہا خالی ہو رہے ہیں فٹا فٹ قبضہ کرو بھی جا کے اس تو پہلے کہ وہ کسی ہورنو الارٹ ہو جائے بڑی نظر ہوتی ہے ان کی اس کے پر تو وہ ایک صاحب نے پوری ایسے گیم سیٹ کر کے وہ ٹیم لے کے تو پہنچ گیا جنات توڑا ٹائم آج مٹ گیا ہے فارغ ہو ان کو ویساہب فون کر دی ویساہب نے کہا اچھا میں اور اشواق دونوں آرہے تم فلان جگہ پہ مجھے ملو اچھا وہ ٹیم پولیس لے کے کھڑا اور اس نے پورا ارینڈمنٹ کیا ہوا تھا کہ زیادہ زیادہ کہ سٹے لینڈ جان گیا تو وہ سٹیج جس جج کے پاس جانا تھا اس کی ریڈر کو بھی وہ ملائیا تھا ٹھیک ہوگی کہ تو سٹے لینڈ جانا ایفرٹ پیسے گیم پوری سیٹ اور سرکار نے کیا کیا کہ سلیم چوزی صاحب وہ ساتھ لیا سیکرٹری ہاؤسنگ کے پاس اسی وقت گئے اور آدھے گھنٹے کے بیٹ میں ان کی بیٹی کے نام پر ٹرانسفر کر کے تو ساتھ لے کے واپس آگئے صحیح اب اتنا بڑا یہ کام وہ بندہ حیران پرشان کی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور وہ کام ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا جی وقت صاحب میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں آپ نے کہا یار ایک کام کرو تم نہ ہر گیرمی شریف کو کھیر بنایا کرو باٹا کرو ہمیں بکھلایا کرو اس بات کو کوئی پینتسک سال ہو گئے ہیں ہر گیرمی شریف کو کھیر آج بھی میرے گھر آتی آج آتی وہ خود چلے گئے ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ ہر گیرمی شریف کو کھیر بنا کے باٹھتے بھی ہیں باپ کی جو ورہستیں گئی ہیں تو وہ کھیر کا ایک ڈبا میرے گھر بھی دے گی جاتے ہیں وہ ہم بھی کھاتے ہیں شعور سے بات کتاب سوچنے کا ایک عمل ضرور ہے لیکن جو ذات کے ساتھ بزرگوں کی جو ایک بات جڑی بھی ہوتی بات تو کسی کسی کو ملتی ہے گفتگو کرنے کا جتنے اولی اللہ بزرگا ہے سب کی کوئی کتابیں نہیں مشہور ہوئی بھی سب کی ذات مشہور ہوئی بھی ہے کئی تو چپ جیسے سرکار ویس صاحب نے گجر خان والے جو بزرگ ہیں ساہیم حمد السین صاحب انہوں نے چالیس سال چپ کر روزہ رکھا اور ان کے بارے میں سرکار نے کہا کہ تیری لب بندی میں پوشیدہ جمالِ گفتگو لب بندی میں پوشیدہ جمالِ گفتگو یوں تو واصف ایک زمانے کے فقیروں سے ملا آنکھ نے تازہ کیا آ کر یہاں اپنا وضو کیا خوبصورت ہے ان کی کتاب کوئی نہیں ہے لیکن قادری سلسلے کے مستند پکے والے وزرگ میری خوش قسمت ہے کہ میں سرکار کے ساتھ ملاقات ملاقات میں میری ان سے رہی کتاب رابطہ ہے یہ ان لوگوں کے لئے میں بات کر رہا ہوں جو ریجسٹر لوگ ہیں ویسے تو کبھی کسی قوال کو اور کسی نات خان کو محفل کے علاوہ نہیں ملنا چاہیے امپریشن سارا خراب ہوئے تھے کہ یہ تو اتنی اچھی نات پڑتا تھا اتنی اچھی قوالی پڑتا تھا اے کی چبلہ مارے بات چپ اچھا آپ دوبارہ دورا دیں قوال کو اور قوال اور نات خان ان کو محفل کے علاوہ پرائیوٹ لی نہیں ملنا چاہیے ٹھیک ہو کیونکہ وہ جو امپریشن وہاں بنا ہوتا ہے وہ وہاں جا کے خراب ہو جاتا ہے یہ ذات اور بات کا جو تعلق ہے لکھاری بننا ایک اور چیز ہے بس اپنی کتابیں اپنی مشہورت کے لئے نہیں لکھی فیض کے لئے لکھی ہیں لوگوں کی بھلائی کے لئے لکھی ہیں لوگوں کی بھلائی ہاتھ سے ہو ہاتھ سے کریں بات سے ہو بات سے کریں جا کے ہوتی ہو جا کے کریں یہ تو اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ہیں یہ کتابیں تو آپ مشہور ہونے چاہتے تو اس وقت ہی بھی ہو جاتے دھیروں دھیر ہو جاتے سارا میڈیا آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا اشواق صاحب سے لے کر تو سارا جتنے جاننے والے بڑے نام صاحب سے جتنے تھے سب ایسے قدموں میں آپ کے بیٹھے ہوتے تھے آپ چاہتے تو اس وقت لیکن آپ نے چھپایا بات کو بڑے بڑے جو اس وقت کے وزراء مجھے یاد ہے ایک دن میں صبح اٹھا تو غیر منوس چہرے گھر کی صفائی کر رہے ہیں میں کہ یہ کھو نہ آگے باہر سڑک پہ صفائی ہو رہی ہے تو میں نے پوچھا میں کہتی یہ کون ہے صفائی کی ہو رہی ہے چیف منسٹر صاحب نے آج ملنے کے لیے آنا ہے چیف منسٹر صاحب نے میاں نواز شریف تھے میاں نواز شریف تھے انہوں نے ملنے کے لیے آنا ہے تو وہ ایجنسیوں والے لوگ بھی گھر کے اندر چکر لگا رہے ہیں پھر تھوڑی تیر بعد آپ نے کہا کہ یہ تو میں مشہور ہو جوں گا کہ مجھے سی ایم ملنے کے لیے آیا ہے تو یہ تو بڑی چیز ہیں یہاں پہ جو رہتے ہیں تو آپ نے پھر فون کیا آپ نے ادھر نہیں آنا ہم چمبہ ہوں اس میں ملاقات کریں گے تو آپ پھر ادھر گئے وہاں جا کے سی ایم صاحب سے آپ نے ملاقات کی آپ کی اور بھی لوگوں سے زیال اللہ سے بڑی لمبی ایک ملاقات اس دور میں رہی ہے زیال اللہ نے آپ کو مجلس شورہ میں جو کیبنیت تھی اس میں بھی دعوت دی کہ اس میں بھی آپ تشریف لائیں تو آپ نے انکار کی آپ نے کہا کہ نہیں ہم اور طرح کا کام کریں تو آپ اور طرح کا کام کر رہے ہیں تو یہ کتابیں جو ہیں تعلق بیلڈ کرتی ہیں جو سب سے جو ضروری بات ہے آپ کی زندگی کا اپنے رب کے ساتھ اپنے کریٹر کے ساتھ اور ان چنیدہ ہستیوں کے ساتھ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ انمتہ لحم والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کاشف صاحب ایک بندے کی زندگی میں وہ اپنی تمام چیزوں کا محافظ نہیں ہوتا ایون گھر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں اشیاء خراب ہو جاتی ہیں اپنی اولاد بگڑ جاتی ہے وہ نہیں سمالی جاتی اولاد کے کانفرکس میں نے دیکھیں میں نے ان آنکھوں کانوں سے سنا دیکھا گدیوں پہ لوگوں کو لہتے دیکھا اور ایسے سے خوفناک کام دیکھیں میں سوال یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایٹیز میں واسب صاحب کے سارے مزامین نوائے وقت میں چھپتے رہے یعنی اس اخبار میں اس مضمون کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہوگا ہر خبر چھپتی ہوگی اور کتنے مضمون چھپتے ہوں گے کتنے اداریہ چھپتے ہوں گے میں پھر کہوں گا شاید مجھے اس کا جواب پتا ہوگا لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں دورانی ہوتی ہیں دورانی ہوتی ہیں دورانی ہوتی ہیں واسب صاحب کے یہ سارے پیغام یا باتیں یا نشستیں اپنے زمانے سے نکل کے آج کے زمانے میں سراب کر رہی ہیں فیضیاب کر رہی ہیں آپ کے خیال میں کیونکہ آپ شخصی طور پر واسب صاحب کو جانتے ہیں آپ کے والدیں محترم تھے آپ ان کی ذاتی خوبیوں میں ایک دو تین چار بہت سی ہوں گی لیکن چند خوبییں ایسی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ وہ اخلاص تھا یہ وہ ذاتی ایک عمل تھا جس کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ آج ان کا کلام وہ خود رستہ بناتا چلا جا رہا ہے رہا جی بہا میں مثال تو خیر بہت بڑی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بہت ہی being the sun honestly بتا دوں بچپن سے آج تک کہ آپ واسب کی کتاب پڑھیں اور کتاب پڑھ کے جو impression آپ کے ذہن میں واسب کا بنے آپ کی ملاقات نہیں ہیں آپ نے کتاب پڑھی اور ایک پچر بن گی کہ اس کا رائٹر ایسا ہوگا چونکہ اس کے خیالات ایسے ہیں واسب اسے بڑھ کرے ہیں عشق صاحب کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ واسب بولتے اچھے ہیں کہ لکھتے اچھے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تینوں باتیں ہیں بولنا لکھنا اور عمل کردار سب سے بڑی جز بات ہے کردار یہ ان تینوں میں کہیں پہ کوئی کنفلیکٹ نہیں ہے آپ نے کبھی بچپن میں بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا بچوں کو لگانے کے لیے آرے لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی نہیں بولا آپ نے میں نے آپ کو صاف ستھرا انسان جو ہوتا ہے صاف ستھرا خواتین بھی آتی تھی وہاں پر دھیر و دھیر آتی تھی فدائین خواتین آتی تھی میں جانتا ہوں میں نے بھی دنیا دیکھ لی آپ جو کبھی ساری سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک جو ڈسٹنس رسپیکٹ آپ کا نا اورہ اتنا وہ جازب قسم کا تھا کہ یقین مانے کہ کوئی شخص نا ان کے سامنے بیٹھ کے نمبر ایک آنکھ نہیں ملا سکتا تھا اور وہ عدب میں ویسے ہی چلے رہتا ہے جتنے ہمارے ابھی قریبی لوگ ہیں یہ جب شروع شروع میں واس صاحب کو ملنے کے لیے آئے تو اپنی طرف سے بڑے ترم خامتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں تو گیا تھا واس صاحب کے پاس اور جاتا ہی میں نے ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میں بیٹھ گیا تھا تو واس صاحب جب آ کے بیٹھے انہوں نے ایسے کر کے دیکھا تو میں ایسے ہو کے بیٹھے جو کچھ لفظ نہیں بولا یہ جو سچائی ہوتی ہے نا جی اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے آپ محنت کریں اور کام کریں اور کہیں کہ یہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے تو بیٹھ سکتی ہے لیکن ایک اور طاقت ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے خدائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں میں ڈالوں گا کیونکہ آپ کے دل میں میری محبت ہے کیا بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک آپ کا بڑا خاص کوڈینیشن ہوتی ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کیا ان کے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص کو یاد کیا وہاں خوبصورت بہت خوبصورت فارمولہ ہے سادھا سادھا وہ کچھ خوبی ہیں ضرور بتائیے سوال میرا وہیں پہ میرا جی ایک تو سب سے پہلے بات محنت کہ میں نے صرف آپ کو اگر آرام کرتے دیکھتا تھا تو وہ تھا ٹائم آپ کے دوپہر کھانے کے بعد جس کو کیلولا کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ میکسیمم دو گھنٹے یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ آپ آرام فرما جاتے تھے اور وہ بھی اس کی پیچھے ایک کہانی تھی کہانی کسی بزرگ کے حوالے سی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ وہ مجھے کہیں لے کر گئے تھے سیر کرانے تو میں اس ٹائم پہ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارام کیا کرو اسی یاد میں اسی یاد میں تو وہ دو گھنٹے یا ڈیٹھ گھنٹہ پہ آرام کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں کہوں کہ بایسا بیٹھے وے کچھ نہیں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یا فون ہو رہا ہے یا کچھ لکھا جا رہا ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی مہمان بیٹھا ہوا ہے اتنا انڈریسٹ انسان میں نے زندگی میں کھول لیا صحیح نہ مہنتی مسلسل مہنت اور صرف مہنت راتوں کو جاگنا ٹیلی فون آرہے ہیں باہر دنیا رات کو جاگتے ہیں صحیح جی ہم سوتے ہیں وہ جاگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ رات کو فون کر دیتے ہیں وہ ہمارے ایک بلال صاحب ہے مجھے کہتے ہیں کائی صاحب تو انکی لگ دے مجھے کہتے ہیں یہ کیلئے ہیں میں کہتے ہیں کی کی تا تسری کہتے ہیں میں راتی فون کر دا اے چیک کرنے سے سوتے نہیں رہے تو میرا فون چھوک دے سے میرا گھر بھی کر دے سے میں کہتے ہیں تسری بھی کمال ہی اپنا فارمولا کر دیا ہے چیک کرنے دا طریقہ بھی کوئی ہونڈا ہے ہونڈا ہے ہونڈا ہے لیکن مہنت دوسری بات یہ کبھی آپ نے کسی پرسنالیٹی کو ڈسکس نہیں کیا آپ ان کی جتنی ویڈیوز جتنی آوڈیوز جتنی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھ لیں سب سے پہلے انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کیا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فلان ملک کے وزیر سے ملا یا فلان ملک کے بادشاہ سلامت آئے یا فلانے نے یہ کہا مجھے مہمولا سی گئی نہیں ہے میرے خالقہ وہ نہیں تھا ٹھیک ہے اگر بزرگوں کی بھی باتیں آپ کو ایک مذہر بہتا ہوں شب شراغ کی جو اشاعر ہے نا وہی اشاعر جب آپ محفل میں پڑھتے تھے تو جہاں پر واصف کا نام آتا تھا وہاں بھی آپ واصف بھی نہیں یوز کرتے تھے ہاں جی میں نے ایسے سنے بالکل میں نے سنے یعنی کہ اتنا اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا کہ مفہوم بیانو بھی میری ذات نہ بیانو جو بات ہے بات بیانو دوسرے نمبر پہ آپ سے میں نے کبھی کسی رشتے دار یا کسی شخص کے حوالے سے کوئی گلہ یا نیگیٹیو بات کرتے نہیں سنا جو سرکار کے جو ایج فیلوس رشتے دار سے نا جیسو میں ان کو دیکھتا تھا تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو صاحب کر کے بات کرتے تھے ریاست صاحب کیا حال ہے آپ کے ملک صاحب ٹھیک ٹاک ہے آپ فلانے صاحب کیا ان کا ہے ہم وارث صاحب کی طرف جا رہے ہیں ہم انورد صاحب کی طرف جا رہے ہیں فلانے صاحب کر کے بات کرنا اور ہمارا گھر شروع سے ہی مشہور ہے آج تک کے لئے بھی کہ جتنے فیملی کے پھڑے ہوتے تھے نا ان کا سلوشن ہمارے گھر ہوتا تھا کہیں پہ کوئی پھڑا کسی فیملی میں بھی ہو رہے نا وہ اٹھ کے ہمارے گھر آگے اور ہمارے گھر آگے پھر اس کو سلوشن یہ ایک آپ نے جو ہمیشہ سلوشن کی طرف لے کے جانا گلا کرنے سے منع کرتے تھے وہ کہتے ہیں جدہ پتہ لگے ہوتا کی گلا کرنا آئے 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 کیا بات ہے گلا تو آپ نے اتنا کہا کہ اس دوست کا گلا کر رہے ہیں جو تمہیں دھوکہ دے گیا وہ گلا کر نہیں ہے تو اپنی اکل کا کرو جس نے اس سے دوست سمجھا آہا آہا وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ذات ہیں اس طرح کے کتنے سارے آپ کے فرموزات ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو گلا کرنے سے بچایا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا زندگی سے گلا نکال دو زندگی آسان ہو جائی ہے اور یہ کرتے تھے وہ کبھی کسی کا گلا نہیں کیا اولاد کا نہ بیوی کا ہمیں ہوتے ہیں آپ کو نہیں تھے یہ نہیں کہ پرابلم نہیں ہوتے سب کو ہوتے ہیں لیکن آپ نے ہمیں کبھی نہیں ایسے نہیں کیا اس دور میں میاں نواز شریف اور بینظیر ہٹو وہ دونوں ہماری محفل میں بیٹے ہوتے تھے مطلب ان کے بھی جانے والے اور ان کے بھی جانے والے ہیں اس پر بھی ڈسکشن ہوا کرتی تھی لیکن کبھی پرسنالیٹی بھی نہیں بات ہوئی ٹاپیکس پہ بات ہوئی ٹھیک ہو صحیح ایک سوال کس میں ایڈیشن میں چاہوں گا کہ سر یہ دیکھیں نا یہ ایک بڑی بہترین مثال ہے ہر کوئی اس پہ پورا نہیں ضر سکتا یعنی فالور جو ہے وہ اتنا مضبوط کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ شخصیات کو ڈسکس نہ کرے اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی آپ دیکھیں نا جی نظریات وہ کہنے کو بات ہو تو بندہ بات کر سکتا ہے نا کہنے کو بات ہی کوئی نہیں ہے تو شخصیات ہی ڈسکس کرنی ہے ایک چیز یہاں پر میں سوال کی شکل اس کو دینا چاہوں گا واسب صاحب کی زندگی میں ان کے موجود ہوتے وہ تمام چہرے نام وہ سب کی سب دنیا جو فردوس کالونی والے گھر سے جڑی ہوئی تھی یا باہر کی محافل سے جڑی ہوئی تھی کاشیب صاحب سب سے مشکل کام ہی ہوتا ہے کسی ایسا شخص جو پیر ہے جو محترم ہے جو دانشمر ہے کہ اس کا بچہ ان سب کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا بٹھ کے نا آپ نے کیسے بچائے رکھا میں نے کوئی بچائے رکھا جی واسب صاحب نے کیسا بچائے میں آپ کو آج بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے بچائے تو میرا اگلا قدم ہوگا اور میں موں کے بھر گر جاؤں گا سوائے مہربانی کے کچھ نہیں ہو سکتا آپ نہیں بچ سکتے اور یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوئی ڈھیر ہوئی ہیں آج ہی ہوتی ہیں لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں آپ کہتے تھے کہ دیکھو تم جا رہے ہو پنڈی جا رہے ہو سپیڈ بریکر آگیا ہے کیا کرو گیا؟ سلو کرو گیا اب سپیڈ بریکر کروس ہو گیا ہے اور سفر پہ تم پہنچ گئے ہو اب کیا ذکر کرنا ہو سپیڈ بریکر کا؟ ٹھیک ہے نی؟ ٹھیک ہے نی؟ اب ایک اگر واقعہ زندگی میں کوئی گزر گیا ہے آپ وہاں سے نکل آئے ہیں الحمدللہ سیدھا راستہ ہو گیا ہے تو آپ کیلئے تو وہ فائدہ میند ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ ہو گیا ہے یعنی کہ سفر میں سے خیریت سے گزار لیا ہے فرض کریں مجھے زندگی میں ایسا کچھ ہوا کبھی میری ایسا ایک واقعہ ہوا جس کے بعد زندگی نے مجھے یہ سمجھایا کہ کچھ بھی ہو جائے لالچ نہیں کرنی یہ میں ہڈ بیتی بتا رہا ہوں صحیح سمجھے؟ کہ لالچ نہیں کرنی مجھے لالچ شہرت اور پیسہ اور ان چیزوں سے بچاتی ہے کہ یہ لالچ ان میں پیدا ہوتی ہے عورت پیسہ شہرت اور کہہ جی یہی ساری چیزیں اللہ سے مدد مانگتے رہے جی کہ اللہ ان چیزوں سے بچائی رکھے آپ کے بزرگوں کی مہربانی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھتا ہے سرکار کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سن کے بعد سمجھ آ جاتی ہیں اور وہ گرنے سے بجرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو گرتے ہیں اٹھتے ہیں سنبھلتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو گھوڑے گٹے پنوا کر بھی نہیں سمجھتے الحمدللہ میں ان میں سے نہیں ہوں الحمدللہ لیکن میں ان میں سے ضرور ہوں کہ جو گرے اٹھے سنبھلے یہ بڑا ایک فطرتی عمل ہے یہ بڑا فطرتی عمل کیونکہ میں آپ کو بتایا نا کہ بہت کیم اف راشتہ میں تو سرکار کے وسال کے بعد ایک دم سے جب سورج کی روشنی میرے ایسے سر کے پر پڑی نا تو حدد محسوس ہوئی تو کئی فیصلے غلط بھی ہوئے ہیں کئی فیصلے ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن کم از کم اتنا مجھے ضرور ہر جگہ بھی یہ رہا ہے کہ اگر کچھ غلط بھی کر رہا ہوں تو چھپتا تھا میں صحیح چی ٹھیک 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 یہ ویسے بڑی انایت ہے یہ بڑی کرمالی بات ہے کہ اگر کچھ میں غلط بھی کر رہا ہوں تو میں چھپتا تھا کہ یہ بات والدہ کو یا اببو کو پتا چلی یا کسی ایسے جاننے ملے گا تو غلط نہ ہو جائے تو وہ ڈر جو ہے نا وہ بچا گے رکھتے ہیں کاشف صاحب یہ ایک سوال ایسا جو پھر آخری سوال ہے لیکن بڑا منفرد سوال آپ کو لگے گا باسف صاحب کے سارے کام میں ابھی کون سے کام ہیں جو پڑے ہوئے یعنی وہ سارا سب چیزیں جو پڑی ہیں کتابیں ہیں آڈیوز ہیں آڈیوز سر ٹوٹل کیسٹس کتنی ہیں جی ہوں گی لگ بھگ کوئی ایک ہزار سے بھی ایک ہزار کے قریب کیسٹس اور میرا خیال ہے ایک ہزار ریکارڈ بھی نہیں ہو سکیں کئی نشستیں تو ریکارڈ بھی ہو سکیں نہیں نہیں بہت سارا میٹر ہے جو نہیں ریکارڈ بھی نہیں ہو سکا آپ تھوڑا سا زارا لسٹ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ چیزیں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا تو وہ منظر عام پر سب چیزیں ہیں آپ دیکھیں گفتگو بتیس نمبر تک آ چکی ہوئی ہے بتیس نمبر کا مطلب ہے کہ ہر کتاب کے اندر تقریباً کوئی آٹھ دس محافل ہیں جو کتابی شکل جائے ہیں تو یہ تو ہوگی ساڑھے تین سو کیسٹس ہوگی ہیں تو اس کا مطلب ہے ساڑھے چیسو پڑی نہیں ہوگی ساڑھے چیسو نے ابھی ایم پی تری میں کنورٹ ہونا ہے پھر وہ ہوں گی ٹرانسکرپٹ ہوں گی منظر عام پر بھی آئیں گی کئی چیزیں ہیں جو ایڈٹ ہونے والی پرسنل ہیں وہ ایڈٹ بھی ہوں گی کئی ابھی آپ کے خطوط ہیں جو ابھی شائع ہونے والے ہیں کچھ آپ کا بھی کلام بھی پڑا ہوا ہے شائری میں جو جس کو اس وقت شائع نہیں کیا گیا اور روکا گیا تھا کسی وجہ سے وہ بھی ابھی آنا ہے منظر عام پر یعنی کہ ابھی بہت سارا کام ہے کچھ ویڈیوز ہیں اور مزید امید ہے کہ ہم بڑا انتظار کرتے ہیں سب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں جی دو پروگرام تو مجھے وہ پی ٹی وی کی تلاش ہے دی جو ابھی منظر عام پر آنے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ایک ویڈیو تھی جو کراچی میں تھے اخلاق صاحب اخلاق توحیدی صاحب تھے یہ کوئی بیروکریٹ سے میں رکھا لیا بیروکریٹ سے جی اور ان کی کتاب تھی پاتھ ٹو پیس اس میں کچھ اردو کچھ اس میں سرکار نے ایک انگلیش میں سپیچ کی تھی وہ اس کی ویڈیو اس سے ریکارڈ ہوئی تھی وہ ویڈیو کی بھی مجھے تلاش ہے مجھے پاس وہ انگلیش سپیچ تو موجود ہے لیکن وہ ویڈیو موجود نہیں ہے وہ ویڈیو ہے پھر اس کے علاوہ کئی ہماری میں تو ہر جہاں پر بھی سرکار کی تصویر آ رہے میں لئے تو نایابی ہے تو ہماری فیملی کی کئی ہیں ویڈیوز شادیوں میں باقی بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا وہ ویڈیوز بھی ابھی ہیں نکالنے والی ہیں اس میں سے ہاں وہ اس میں سے وہ نکالنے والی ہیں تو ابھی کافی اساسہ ہے جو لوگوں کے پاس ابھی جانا ہے اور کئی لوگوں کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے میں کہتا رہتا ہوں کہ کوئی تصویر ہے آپ کے پاس کئی ایسے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ویڈیو صاحب نے ہماری شادی میں نکاح اپنے پڑھوا ہے ٹھیک ہے میں کہا کوئی تصویر کچھ ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں ہوں ہے ایک نے بھیج دی مجھے تصویر بھیج دی پھر اس نے کہا کہ جی ویڈیو صاحب نے سہرہ بھی لکھا تھا میرا اچھا دور تھا سہرے لکھے جاتے تھے اس کے اندر دعائیں دی جاتی تھی آج کل تو سہرے ہی نہیں ہوتا تو پھر سہرہ لکھا بھی نہیں جاتا تو وہ سہرے کچھ میرے پاس کچھتے ہوئے میں ہیں جو کچھ میں نے شیئر کی ہیں لیکن ابھی کچھ باقی چیرے ہیں تو سٹیل ابھی کافی سارا کام ہے اور اس کام کے علاوہ بھی یہ کام ہے کہ اس کام کے اوپر بھی کام ہونے ہیں بے شک ایسی اس کی سگریگیشن بھی کچھ ہونی ہے سہی جی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھٹھا تو میں کر دوں گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے تھوڑا سا تنظیم میں آنا ہے کہ اگر آپ کہیں جیسے سرکار نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری کتابوں سے ڈرامے لکھے جائیں گے ان تھیمز پر اب یہ وہ ڈرامے لکھے جانے چاہیے یا دوسطرف جانا ہے ڈرامے لکھے جائیں گے یا اس میں سے بچوں کے لیے کیا آپ نے فرمایا ہے نوجوانوں کے لیے کیا ہے یہ کچھ سیگریگیشن کرنے والے ہیں کاشف صاحب بڑا صافیانہ انداز سے دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا جن کو میں چاہوں گا محصر آپ بتائیں واسف صاحب سے جو نہیں ملے واسف صاحب سے متاثر ہیں آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے اس تعلق کو مزید بحال رکھے دیکھیں یہ پھر بھی بات ہے کہ میں کہوں گا کہ ذات تک کا سفر ضروری ہے کتاب سے ذات تک کا سفر ضرور کرے جن کا اب دوسرا سوال اسی کے ساتھ پھر صاحب کیانہ سوال ہے جو ملے ہیں واسف صاحب سے اور آج بھی حیات ہے آپ انہیں کیا کہیں گے میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ بھی ذات تک ضرور محضود رہے جو کام ان کی غیر جو کام ان کی موجودگی میں نہیں کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں بھی نہ کریں بہت بہت شکریہ جی ہم اس کو کانٹینیو کریں گے انشاءاللہ ایک نئی نشست کے ساتھ نئی باتشت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی